سکھر سے تعلق رکھنے والے چار ملہ دوست پچھلے پندرہ سال سے سکھر بیراج پر بہک کر آنے والی سہکڑوں لاشوں کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر پانی سے بلا معاوضہ نکال چکے ہیں یہ دوست اب تک کتنی لاشیں نکال چکے ہیں اور یہ لاشیں کیسے نکالتے ہیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک ناظرین روڑی اور سکھر دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ہیں تقریباً دس کلومیٹر کا علاقہ اس دریاثہ ان دونوں شہروں کے درمیان سے گزرتا ہے تاہم بدقسمتی سے یہاں پر ریسکیو کے حوالے سے کوئی بازابتہ نظام نہیں ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ڈوبنے والوں کو یہاں سے ریسکیو کر سکے سکھر کے ایک نوجوانوں نے گزشتہ تقریباً پندرہ سالوں سے بلا معافضہ والنٹیرلی دریاثہ سے ڈوبنے والوں کو اور لاشوں کے نکالنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے میرے دونوں اطراف یہ نوجوان بیٹھے ہیں جو یہ کام بلا معافضہ کرتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات ان دونوں ہیروز سے کرواتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کب سے شروع کیا اور یہ کام کرتے ہوئے انہیں کیا کیا مسائل درپیش ہیں اسلام علیکم محمد علی صاحب محمد علی صاحب بتائیے گا آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں یہ ہمارے کو پندرہ سال ہو گئے ہیں اچھا تو آپ ذات کے ملاہ ہیں ہم ملاہ ہیں ملاہ ہیں اچھا پہلی لاز جب آپ نے نکالی تو کیا آپ کا سوچ تھی ہم نے پہلی لاز سے نکالی تو ہم نے بولا یہ جو کب سان جائے گا آجز یہ ہمارے کو دعا کرے گا بس میں نے خدا خدا کو دیکھتے پر ہم پندرہ گئے اچھا اکثر دیکھا کہ لاشیں بہت زیادہ گلی سڑی بہت سیدھا ہوتی ہیں تو اس وقت کیا آپ ماسک وغیرہ پہنتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہمارے کو گھوٹ میں نے کچھ نہیں دیا ہے نہیں ماس دیا ہے نہیں یہ دیا ہے کچھ بھی نہیں شیڈ بھی نہیں دیا تو آپ اور کیا آپ کا جذبہ کس طرح ہے کیا سوچتے ہیں آپ لاش نکالنے کے بعد ہم نکالتے ہیں تو ہم بولتے ہیں تو ہمارے کو نوکری مل جائے وہ تو ہمارے لئے بہتر ہیں اچھا کوئی ایسا واقعہ سنائے جو آپ کو بہت یا کوئی ایسی لاش دیکھ کر جو آپ کا خود دل پریشان ہوں گا اس دوران نہیں نہیں ہمارے دل پریشان نہیں ہوتا ہے ہمارے کو مزہ آتا ہے بلے اس کو جتنی بدبو ہوگی نا ہم اس کو جو اپنا بندہ لے کے اٹھا گیا اچھا آپ کے کتنے دوستوں کا گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے یہ ہمارا تو ابھی ایک ہے باقی دوسرے جو یعنی دو وہ گھر پہ بیٹھے ہیں تظامی آپ سے کیسے رابطہ کرتی ہے اور کیا کس طرح آپ رسکیو کر رہا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے کو بابا پھون کرتے ہیں آجاؤ آجاؤ ماتے یہ لانچ موڑ پہ پولیس ہے یہ ہمارے کو لے گیا دیئے یہ ہمارے سے منہ ہلف کرتی ہیں اچھا آپ نے کبھی ڈوبنے والوں کو بھی نکالا ہاں نکالا ہے اوپر آتا ہے تو نکالتے ہیں اچھا جی جی یعنی کوئی زندہ افراد رسکیو یعنی یہاں کوئی ایسا حادثہ یا جو نہروں میں بچے ڈوب جاتے ہیں اس حوالے سے کوئی آپ نے رسکیو کیا ڈوبنے والوں میں جاتا ہے وہ دھرتی والوں ہم نہیں کام کرتے ہم جو ہی کام کرتے جو ہی دروازے میں جتنا بھی فسا ہوا ہے ہم اس کو خیش کے نکال رہے ہیں دو ہزار نو میں ہم جب ایکیس نمبر سے گیڑے سے لاش نکال رہے تھے تب ہم وہاں پہ فسے تھے میری ٹانگ جب ہم نے چھلانگ لگائی پانی تنا بہاو کا تیز تھا کہ ہمیں گیڑوں میں جا کے نا اس نے فیکا تھا ہمیں تو ہماری ٹانگ فس گئی تھی وہاں پہ بڑی مشکل سے وہاں سے ہم نے ٹانگ لگا لی تھی وہ اللہ کا شکر ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے ہم کرتے آ رہے ہیں ہم اللہ کی رضا سے کرتے آ رہے ہیں ہم یہ کریں گے انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کرتے رہیں گے گورنمنٹ کی وجہ سے ہم نے بہت اپیلیں کی ہیں گورنمنٹ کو کوئی وجہ سے ابھی تک کوئی سامان ایسا کوئی چیزیں نہیں فرام کی گئی جس طرح ہم گیڑوں میں کودتے ہیں تو اگر اسی سیڑھی ہو جو ہم گیڑ پر رکھ کے اتر جائیں لاش لکال کے چھکے میں ڈال کے اوپر ہم دیں اس طرح کی کوئی چیزیں ہمیں نہیں دی گئی نہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیں نوکری دی گئی پھر ہم بھی تبیوی ہم یہ کر رہے ہیں خدا کو ہم بس اپنا حکم سمجھتے ہیں سواب کا کام ہے ہم نکالتے ہیں ہمیں آتی ہے پولیس آتی ہے ہم وہاں کام کرتے ہیں لبی مران پہ وہاں ہمارے دوسرا کوئی کاروبار نہیں ہے گریب ہیں ہم وہاں پہ کشتی چلاتے ہیں کبھی روزی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہم پھر کھالی بھی آت بھی گھر چلے جاتے ہیں آتے لاش وغیر آتے ہیں پولیس ٹیشن آ رہے آتے ہیں لانچ مورچوں کی آلے وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں لاش نکال کے دو وہ بس ہمیں اطلاع دیتے ہیں بس کہ بھئی لاش پڑی ہے گڑ میں ہمیں نکال کے دو پھر ہم فوراں یہاں پہ آ جاتے ہیں آ کے وہ فوراں نکال کے ہمیں تین تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں دو دو گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں یہاں پہ پھر وہ ہمیں وہ نکال کے راش وہ ہم پولیس کے حوالے کرتے ہیں پولیس اہدیالوں کو حوالے کرتے ہیں پھر اس کے وجہ سے کافی ہمیں جو ہے ہم گرمت سے اپیل کر چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ تاون کیا جائے ہمارے ساتھ مدد کی جائے کہ کوئی نسان ہمیں نہیں ہو ہم جیسے سلانگ مار رہے ہیں اپنی جان کا ایک نظرہ نہ دے رہے ہیں پانی میں چھلانگ مارنا کو آسان بات نہیں ہے سر اتنا پانی کا بھاو تیز ہے کہ ہمیں گیٹوں میں پھیک دیتا ہے اب تک اندازاً آپ کا یہ دوستوں کا گروپ ہے اندازاً کتنی لاشیں ہیں جو ہاں پر نکال چکے ہیں سر یہ تقریباً ہم سو سے زیادہ نکال چکے ہیں اسی مینے میں ہم جو ہے اکتیس لاشیں نکالی دی اب یہ لاشیں تقریباً دو اور ہو گئی یہ منا تیتیس لاشیں ہو گئی یہ آپ نے جو جولائی میں نکالی ہے یہ آج ابھی لکھا لی ہے جو تیس نمبر سے یقیناً ہمارے اداروں کو مخیر حضرات کو اس طرح کے نوجوانوں کی مدد اور ان کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے اپنے میزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ